موسیقی 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 کی آپ بھی تو کچھ کریں غلطیاں ہوئی ہیں تو انہیں تسلیم کر کے آگے بڑھیں چیخ و پکار اور ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت پیمرہ سے پریس کانفرنسز کی ویڈیو ریکارڈنگ اور مطن بھی طلب مرزی کا انصاف انصاف نہیں بددیانتی ہوگی یہ انصاف کا قتل کہلائے گا وزر دفاع قوج عاصف کہتے ہیں منصف کے پسند نا پسند اثر انداز نہیں ہونی چاہیے نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا سیاہ باب ہے مگا فاتح عمل پر نواز شریف پر پابندی یاد آئی عددیہ ماضی کے مظالم کا بھی ازالہ کرے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بشرا بی بی کا عدالت پر ادم اعتماد بانی پی ٹی آئی اور وکلا کے ڈیڑھ گھنٹے سمجھانے پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہڈیالا جیل میں سمات بشرا بی بی روسترم پر آ کر بولی گدرشتہ سمات میرے بغیر کی گئی کسی نے سمات ملتوی ہونے کا نہیں بتایا میں نائنصافیوں کا شکار ہوں ہمیں آپ پر اعتماد نہیں جیج نے ریمارک سیئے کہ گدرشتہ سمات جیل انتظامیہ کی درخواست پر ملتوی کی وکلا نے مشاورت کے بعد نئی درخواست دائر کرتی دیگر مقدمات کی طرح ہر چودہ روز بعد کیس سننے کی استعدا درخواست منظور سمات بائس مہت اکمل طوی سمات کے آخاز پر بشرا بی بی میڈیا باکس کے سامنے بیٹھ گئیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں سے ملنے بھی نہ گئیں بیٹیوں سے ملنے عدالت سے باہر گئیں جب میں آپ کی آج پریڈ کا معاینہ کر رہی تھی تو مجھے آپ کے چیروں پر جو کمیٹمنٹ نظر آ رہی تھی جو پاکستانیت نظر آ رہی تھی جو ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی اس سے مجھے بطور چیف منسٹر بہت بہت حوصلہ ملا یہ جو یونیفارم ہے یہ صرف یونیفارم نہیں ہے آپ لوگ قوم کے ان چند خوش قسمت بیٹوں اور بیٹیوں میں سے ہیں جن کو یہ وردی پہننا نصیب ہوتی ہے مریم نواز نے اب ایلیٹ فورس کی وردی پہن لی لاہور بیدیاں رو ٹریننگ سینٹر میں ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ مزیرالہ پنجاب نے وردی پہن کر پریڈ کا معاینہ کیا خطاب میں کہا آئی جی پنجاب محکمے میں مصبت تبدیلیاں لارہے یقین دلاتی ہوں وسائل میں کمی نہیں آنے دیں گے وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے دھبے ہم دھوئیں گے مریم نواز پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد کیڈیٹ سے ملی اور ان کے والدین سے گھول مل گئیں مریم نواز نے اسلحے کا معاینہ کیا اس سے پہلے مریم نواز نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی تھی جس پر نئی بحث چھڑ گئی تھی ادھر وزیراعلا کا تیل سستہ ہونے پر ٹرانسپورٹ کرائے میں کمی یقینی بنانے کا حکوم کہا ٹرانسپورٹ کرائے تمام دیگر اشیاء کے نرخ پر اثر انداز ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کرائے کم کر کے عوام کو ریلیف دیں گے چینی کمپنی کے پاکستان میں سرمایہ کاری کو وصد دینے میں دلچسپی کا ازخار اور وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات وزیراعظم نے کہا چین پاکستان کا درینہ دوست اور ترقی میں اہم شراکتدار ہے محرونی سرمایہ کاری کے اضافے کے لئے درجیہی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے وزیراعظم سے بین القومی مشروبات ساز کمپنی کے وفد کی بھی ملاقات شہباز شریف سے نون لیگ آزاد کشمیر کے وفد کی بھی ملاقات وزیراعظم کا موسی مراس سے بچاؤ پہبود آبادی اور صحت کے مسائل کے صدیباب کے لئے جامعہ منصوبے کے اجراکہ فیصلہ کہا پاکستان کے روشن مستقل کے لئے بچوں کی بہتری نشنما انتہائی ضروری ہے حکومت بچوں کی بہتری نشنما کے لئے درجیہی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے گی مشن آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وول کپ کے لئے پندرہ رکنی قومی سکوٹ فائنل اعلان بائیس نمائے کو حکا بابر آزم ٹیم کی قیادت کریں گے محمد رزوان نسیم شاہ سائم ایوب شادہ اپکان شاہین آفریدی شامل عبرار احمد آزم خان افتخار احمد حارس رو فخر زمان بھی حصہ احمد وسیم عباس آفریدی محمد آمر بھی شامل ہوں گے سارفاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی کہتے ہیں کہ میں ایونٹ کے لئے مکمل فٹ اور تیار ہوں مون اچھا ہے اور فٹنس بھی لوگوں کو یہ کہہ کہہ کر تھک گئے کہ وول کپ جیتیں گے انشاءاللہ اس مرتبہ یہ کر کے دکھائیں گے ہاکی ٹیم کی بہترین کارکندگی پر سپاہ سالار خوش جی ایس کیو بلا لیا آرمی چیف سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق جنرول آسی مونیر نے قومی ہاکی ٹیم کی غیر معمولی کارکندگی کو سراحا کہا ہاکی ٹیم نے قوم کے لئے بے پناہ فقر کیا ہے مسلسل کامیابی کو یقینی بنانے کے لئے جامع تاون فراہم کرنے کے عظم کا اظہار ملاقات میں ہاکی فیڈریشن کے صدر تاریخ حسین اور دیگر احتیداروں کی بھی شرکت جی ایس کیو میں قومی ہاکی ٹیم کو استقبالیاں دیا گیا بچوں کے لئے خوش خبری پنجاب موسمِ گرمہ کی تاتیلات کا اعلان سکول یکم جون سے چودہ آگست تک بند رہیں گے نوڈیفیکیشن جاری ہیٹ فیو کے پیش نصر پنجاب کے سکولوں کے اوقات اکار تبدیل سکول صبح ساتھ بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک کھلیں گے وفاقی تعلیمی دارے صبح ساڑھے ساتھ سے ایک بجے تک کھلیں گے آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اسوسییشن نے یکم جون سے تاتیلات کا اعلان مجھے رکی سورج بے رہم ہونے لگا پنجاب میں 21-27 ماہ تک ہیٹ فیو کالرڈ پاراٹ ڈگری تک بڑھنے کا خدشہ دادوار 48 ڈگری دہشہ حرارت کے ساتھ گرم ترین شہر ہیدر آباد میں پارا 42 گرمی 47 ڈگری کی محسوس لاہور میں ایک ٹالیس ڈگری پار 45 ڈگری کی گرمی کراوچی میں سنتیس ڈگری محسوس چالیس کی ہونے لگی کل سے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اسلامی بادل برسنے کی بھی نوید، راولپنڈی، مری گلیات، اٹک چکوال، منڈی بہاودین میں بادل برسیں گے لاہور، قصور، سیالکورٹ، گجرات، جہلوم اور گجرامالا میں بھی تیز بارش کی پیش گئی آئی جی جیل کو خد لکھ دیا کہا بانی پی ٹائ کو فرہم کی گئی سہولتیں پریزن رولز 1978 کی کھلی خلاف ورزی ہے بانی پی ٹائ کے فلاف تیریان کس میں ایک سال بعد سامات کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کوٹ نے جسٹس تارک محمود جانگیری کے سربراہی میں نے نارجر بنچ تشکیل دے دیا جسٹس ارباب محمد طاہر جسٹس سمن رفت امتیاز بھی بنچ کا حصہ چیف جسٹس آبر فاروق نے خود کو بنچ سے الگ کر لیا زرتاج گل سے تلخ کلامی تارک بشیر چیما کی رکنیت مختصر معتلی کے بعد بہار سپیکر نے رولنگ دے کر ایوان سے رکنیت معتلی کی منظوری لی سپیکر نے کہا کل کے واقعے سے دلازاری ہوئی اجلاس ملتوی ہونے سے رکنیت بہار ہو گئی کسانوں کے ساتھ دھوکہ کسی صورت قبول نہیں یہ ٹھیک نہیں کہ کسانوں کو خیرات دی جائے حق نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمر رحمان کی نیوز کانفرنس کہا پچھتر سال میں پہلی بار حکومت نے گندم نہیں خریدی چار سو ارب کا چورن نہیں بیشنے دیں گے گندم کی درامت پر تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنی چاہیے شراب اور اسلحہ برابدگی کیس اسلامباد کی عدالت نے وزیراعلا کے پی کو پیر کو بلالیا عدالت نے علی امین گرنپور سے بیس سوالات کے جواب مانگ لیے سوال لامہ وکیل کو دے دیا گیا کہا گیا گاڑی سے بغیر لائسنس کی بندوق اور شراب کی بوتل برامت ہوئی کیا کہیں گے پنجاب فرانزک سائنس نے بوتل میں شراب کی تصدیق کی کیا کہیں گے کالی گاڑی سے نکل کر جنگل کا فائدہ اٹھا کر بھاگے پولیس نے گاڑی تحویل میں لے لی کیا کہیں گے ادھر جنہ ہاؤس حملہ کیس میں اہم پیش رفت یاسمین راشد عمر سرفراس چیما کی زمانت منظور لہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے سمات کی پنجاب اسیمبلی کی خصوصی کمیٹی نے حتق عزت بل کی منظوری دے دی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن عراقین نے بھی شرکت کی کمیٹی میں حکومتی اور اپوزیشن عراقین نے اتفاق رائے سے بل کی منظوری دی خصوصی کمیٹی ون کے اجلاس میں کسی اپوزیشن رکن نے اختلافی نوٹ نہیں لکھا حتق عزت بل پیر کو منظوری کے لیے پنجاب اسیمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا اپوزیشن رکن رانہ شہباز اور رانہ افتاب احمد کا حتق عزت بل پر تحفظات کا اظہار انگلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز پاکستان کرکی ٹیم کی لیڈز میں پریکٹیس پہلا ٹی ٹوئنٹی بائیس میں کو لیڈز کرکٹ گرانڈ میں کھیلا جائے گا ہیڈ کوش گیری کوششن انیس میں کو ٹیم کو جوائن کریں گے اتھر نویمبر میں پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کا دورہ کرے گی سی وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز نویمبر میں شیڈیول کرکٹ آسٹریلیا نے شائکین کے لیے پاکستان فین زون برانے کا اعلان کر دیا آئی سی سی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے وارم اپ میچز کے شیڈیول کا اعلان پاکستانی ٹیم کا کوئی وارم اپ میچ نہیں رکھا گیا وارم اپ میچز کے لیے سیریز نہ کھیلنے والی ٹیمز کو اہمیت دی گئی قومی ٹیم انگلنگ کے خلاف سیریز کھیل کر ڈلافز پہنچے گی وارم اپ میچز 27 میں سے یکم جون تک ہوں گی پی ایس ایل دوہزار 26 میں مزید دو ٹیموں کی شمولیت کا منصوبہ ہر فرینچائز کے ایک ایک کھلاڑی کو براہ راست سائن کرنے کی تجویز کوئٹا اور پشاور کو ممکنہ وینیوز بنانے پر غور موسی نکوی کہتے ہیں پشاور اور کوئٹا کو ڈومیسٹک میچز دے کر کرکٹ کلینڈر میں واپس لانا چاہتے ہیں پی ایس ایل سیزن ٹین کا پلی آف مرحلہ اور فائنل انگلنڈ میں کرانے پر اتفاق فرینچائزز مالکان نے نقصان کی صورت میں پی سی بی سے ازالے کی یقین دہانی مانگ لی